السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستان مہترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو اس وقت مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے اوپر کیا مسئیبت آن پڑی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا ہو سرکار یہ چاہتی ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں ترمیم کی جائے اور جتنی بھی مسلمانوں کی جائداد ہے اس میں جو ہے سرکار کو اس پر عدی کار ہو جائے جو بھی بخو بورڈ کی زمین ہے میرے پیارے عزیز دوستو اس کے حوالے سے علماء اہل سنت اور علماء اکرام بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ فکر مند ہے کہ اگر یہ بالپاس ہو گیا تو جتنی بھی مسلمانوں کی سمپتی ہے بخو کی ہوئی وہ سب کی سب سرکار کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اس کے بعد سرکار کا اس پر عدی کار ہوگا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہرحال اس کے بارے میں اب تک آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اب حضور قائد ملت حضور عشد میاں صاحب قبلہ کا بھی ایک بڑا بیان آ چکا ہے اسی معاملے پر جو بخو بورڈ کا معاملہ چل رہا ہے اسی پر حضور عشد میاں صاحب قبلہ نے بھی یہ بیان جاری کر دیا ہے جو آپ تمام حضرات کو سننا چاہیے حضور عشد میاں صاحب قبلہ نے بھی اس کے حوالے سے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے وہ بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں بیان یہ ہے حضور عشد میاں صاحب قبلہ کا کہ جو بخو بورڈ کا معاملہ چل رہا ہے اس پر سنی پرسنل لوگ بورڈ نے بھی بیان جاری کیا ہے اور بھی جو ہے تمام طرح جتنے بھی سنگٹن جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کی جو ہے الگ الگ اپنی اپنی رائے آ چکی ہے اور تمام طرح مسلمان اس ترمیم بخو بورڈ کی ترمیم سے متفق نہیں ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بخو بورڈ میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ترمیم نہیں ہونی شاہی ہے مرکز اعلی سنت بریل شریف جماعت رضای مصطفیہ کی اپیر احباب گرامی وقار السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکات سنیوک سنصدیے سمیتی جی پی سی نے بخف شنسودن پہلے جی پی سی کو سمجھئے گا جی پی سی کیا ہے جی پی سی یہ ایک کمیٹی بنائی ہے کوٹ نے جس کو یہ سوپا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے بخو بورڈ کو ترمیم کی جائے یا نہیں کی جائے تو اب آگے دیکھئے گا جی پی سی نے بخف شنسودن بدیعک کے بارے میں جنتہ کی رائے مانگی ہے اس بل کے خلاف ہر ذمہ دار ناغرک کو اپنی قیمتی رائے ضرور دینا چاہیے کیونکہ یہ بل شریعت اور بنیادی حکوم کے خلاف ہے نیز اس بل کے ذریعے مسلمان کی بخف کردہ جائے دادو چھن جانے کا اندیشہ ہے اس لیے اس بل کا رد کرنا ضروری ہے ہندوستان بھر کے شہر قاضیوں ایمائی کرام خطبہ حضرات اور دینی و ملی اداروں اور تنظیموں سے گزارش ہے کہ اس بل کے خلاف عوام میں بیداری لائیں اور بڑی تعداد میں ایمائیل کے ذریعے اپنی رائے بھیجنے کو یقینی بنائیں قائد ملت مفتی اسجد رضا صدر جماعت رضا مصطفی کے حکم سے ہیڈ آفیس جماعت رضا مصطفی بریشیف نے ایک پورٹل تیار کیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی رائے آسانی سے نیچے دیئے گئے لنک کلک کر کے بیش سکتے ہیں یہ کیو آر کورٹ جو ہے ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا تیار کیا ہے لیکن سب کا مقصد کیا ہے ایمائیل بھیجنا ہی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ جو آپ کی سکرین پر ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیجیے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ایمائیل کیسے بھیجنا ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو اس کا سکرین شوٹ لیجیے گا اس کے بعد آپ اپنے گوگل میں آجائیے گا گوگل میں آنے کے بعد آپ کے ادھر سائیڈ میں دیکھیں مائک کی برابر میں ایک کیمرے کا آپشن ہوگا اس پر کلک کریں گے تو یہ فوڈو آپ کو آپ کی نیچے دیکھ جائے گا آپ کیا کیجئے گا اس کو یہاں سے فوڈو کو اٹھا لیجیے اور اس کے بعد جب یہ کھلے گا آپ کا نیٹ آن ہونا چاہیے جب یہ کھلے گا تو اس پر ایک لنک آئے گا لنک پر آپ کلک کریں گے آپ کو فرشٹ نام ڈالنا ہے اپنا نام ڈالنا ہے اور سیکنڈ میں جو ہے موائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد جب آپ کلک کریں گے تو ایمیل آ جائے گا پورا ایمیل یہ تیار کیا ہوا ہے کہ آپ اس ترمیمی اس سے بلکل بھی سنتوشت نہیں ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بخف بورڈ میں کسی بھی طریقی کی ترمیم کی جائے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کو سینٹ کر دینا ہے بس آپ کا کام ہو گیا اور یہ ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تیرہ تاریخ تاریخ ہے اس کی اتنے ٹائم تک تیرہ تاریخ تک جتنے ایمیل ہو گئے اتنی مسلمانوں کی یہ مان لیا جائے گا کہ اتنے مسلمان چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طریقے کی ترمیم نہیں کی جائے اگر مسلمانوں کی تعداد کم رہی مسلمان نہیں کر سکے تو پھر اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ بتایا جا چکا ہے جب ترمیم ہو جائے گی تو جتنی بخف کردہ زمینے ہیں سب کے سب کس کے انڈر میں جائیں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ لوگ سمجھ دار ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بس یہ ایمیل آپ کو بھیجنا ہے باقی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں شیئر کریں جا گروپ تک پھیل آئیں لوگوں میں اور کو کہیں کہ وہ بھی میل ضرور کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں ملیں گے اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ